دیکھ کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکنگ نے نلکا رہی آپ کو بتا دوستو آج پورا بھارت بن جی آپ کو بتا دیکھ کسانوں کا زوردار پردشن ہو رہا ہے آج جگہ جگہ کسانوں نے بھارت بند کر دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو تینوں کرشی قانون کو لے کر پردھان ننتی جنرین موڈی کو راہل گانجی کی نصیحت بولے جتنی جلدی ہو تینوں کالے قانون واپس لے لے سرکار ورنہ دیش کا کسان ہٹنے والا نہیں اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر دوستو ممتہ بینر جی کو موڈی نے روکا اٹھ لی جانے سے جیا دراصل موڈی سرکار پر بھڑکی ممتہ بینر جی بولے فلال ڈرتی ہے بھاچپا کی سرکار ہم سے اکیلے سے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر دوستو آپ کو بتا دے جی دراصل دوستو آپ کو بتا دے اب اتر پردیش میں منتری منڈل کے وستار کے بعد پڑی پوٹ کئی بیجے پی کے نیتا دیں گے اپنے استفاہ جی یا یوگی ہے دستنات کی بڑھ گئی یہ مشکل ہیں اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جاتی ہے جنگنہ کو لے کر تجسویادوں نے بولا موڈی پر بڑا حملہ بولے فلال بھاچپا اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے لیکن جاتی ہے جنگنہ کرا کر رہیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی آسد دی نویسی بولے فلال لوگوں کو فسا کر ان کو ڈرانا دھنکانہ ہے بی جے پی کا کام ہے جی ہاں اتر پردیش میں اس بار ایم آئی کی سرکار بنے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اکلیش یادہ بولے فیلال کسانوں کو ہمارا پورا سمر تھنے جب بھی کسانوں کو ضرورت پڑے گی ہم کسانوں کے ساتھ کھنے دراصل وہ پکش پارٹیاں بھی آج بھارت بند میں سپورٹ کرتی بھی نظر آ رہیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دے اب جو یہاں پار ایک ایک کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فیلال ایک شرما کدھر گا ہے جن کو موڈی نے گجرات سے اتر پردیش میں بلایا تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے یوگندر یادہ بولے کسان آج پورے بھارت بند کہ ساتھ ساتھ کسانوں کے ساتھ ساتھ جو مذہور ہیں وہ بھی کسانوں کے سمرتھن میں فیلال پورے بھارت بند کا اعلان اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کئی کئی دوستو کسانوں کی جھڑپ ہوتی بھی بھی نظر آ رہی جی ہے دراصل کئی کئی بس اور ٹرینوں کو بھی کسانوں نے روک دیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ممتہ بینہ جی بولی اکیلے اپنے دم پر بی جی پی کو ہرائیں گے جی ہاں پورے دیش سے ان کا صفایہ کر دیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستہ سے بتائیں گے وہی پر جین چودری پوچے کسانوں کا سمرتن کرنے بولے کریشی کانونوں کے خلاف ہے کسانوں کے ہمیشہ سے ساتھ ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے رندب سجی والا کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے کریشی قانونوں کو لے کر سرکار چھپی سی لیے ہوئے سادے ہیں کیونکہ اڈانی اور امبانی کا فائدہ کرا رہی ہے سرکار اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو بتا دے تینوں کریشی قانون کو لے کر آج پورا بھارت بند جگہ جگہ کسان دے رہے دھنہ جگہ جگہ بس ٹرین سب کچھ روک دیا گیا دراصل دوستو آج بھارت بند کا جو آگاز کیا گیا اس میں کسان سفل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کسانوں کا حجوم کا حجوم نظر آ رہا ہے حالانکہ راکر ٹکیٹ نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو جہاں آئے وہ وہی پر بھارت بند کو سپورٹ کرے وہی سے آپ کو بتا دیں کسانوں کی ایک لمبی بھیڑ تو دیکھنے کو ملی رہی ہے اسی کے ساتھ وہ لوگ بھی دیکھنے کو ملنا ہے جو لوگ کریشی قانونوں کے خلاف ہیں دراصل کسان مزدور اور بیروزگار ہر کوئی آدنالن کا سمرتن کرتا ہوئے نظر آ رہا ہے جو دکانیں کھلی ہیں ان کو بھی بند کرنے کا صاف اعلان کر دیا گیا آپ کو بتا دیں کریشی قانونوں کو لے کر راکر ٹکیٹ نے کئی بار جو اس سرکار پر نشانہ سادہ ہے اب پھر سے ایک بار صاف دکھائی دی رہا ہے کہ سرکار کے خلاف راکر ٹکیٹ پوری طریقے سے اپنی کمر کس کر اتر چکے آپ کو بتا دیں تو بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی کو اس وقت بڑا جھٹکہ لگ گیا ہے کیونکہ کریشی قانونوں کے خلاف راکر ٹکیٹ نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ بھارت بند میں ہر کوئی اپنا سمرتن دیتا ہوئے نظر آئے گا اور صاف دکھائی بھی دے رہا ہے کہ کیشی قانونوں کو لے کر نہ صرف کسان بلکہ دوستو مزدور یوہ اور بیروزگار ہر کوئی کسان اندولوں کا سمرتن کر رہا ہے جتنی بھی بپکش پارٹیاں وہ کسان اندولوں کے سمرتن میں اتری ہیں آج آپ کو بتا دیں کسانوں کے ساتھ ساتھ جو بپکش پارٹیاں وہ بھی تینوں کیشی قانون کا بروت کر رہی ہیں اور بھارت بند کا سپورٹ کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اس سے ایک چیز صاف ہو جاتی ہے دوستو کہ آنے والا سمیں جو موڈی سرکار اتر پردیش میں ڈھونڈ رہی ہے وہ ملنے والا نہیں ہے کیونکہ فیلال اتر پردیش کا سیدھا سیدھا اثر دکھائی دے رہا ہے کہ ان پار بھارتی جنتہ پارٹی کا پوری طریقے سے گیم آور ہونے والا یعنی کہ گیم ختم ہو چکا ہے بھاچپا کا فیلال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبریں کل کہا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے ممتہ بینر جی کو اٹلی جانے سے روکا تو بھڑکی ممتہ بینر جی بولیا ہے ڈرتی ہے بھاچپاہم سے دراصل دوستو ممتہ بینر جی کو اٹلی سے بلاوا آیا تھا لیکن شاید پردان منتری نرین موڈی کو یہ بات کھل گئی کہ میری جگہ ممتہ بینر جی کو بلا لیا میں پردان منتری ہوں مجھے چھوڑ کر اٹلی میں ممتہ بینر جی کو جو بلائے گا ہے دوستو آپ کو بتا دے جس کے بعد ممتہ بینر جی نے کیند سے اجازت مانگی جانے کی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کیند سرکار نے ممتہ بینر جی کے اٹلی جانے پر روک لگا دیئے دراصل دوستو موڈی جی کتے ہی ہیں چاہتے کہ ان کی جگہ کوئی اور کئی بہار دیشوں میں دورے کریں یا پھر انہیں بلائیں تو وہ باہر جائیں سوچئے دوستو دراصل موڈی سرکار ممتہ بینر جی سے اتنی ڈری بھی ہے کہ سرکار کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ممتہ بینر جی فیمس ہو گئی اور جگہ جگہ جانے لگی اور زیادہ فیمس ہو گئی تو ہمارا پتہ چھن جائے گا اور یقین مانئے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ ڈر بہت پہلے سے کہ ممتہ بینر جی ان کی کرسی پر جو ہے اپنا حق جمانے والی ہے بی جے پی کتنی ہی کوشش کر لے لیکن ممتہ بینر جی کو وہ ہرا نہیں پا رہی ہے اور یہی کارانے جو بھارتی جنتہ پارٹی نے سیدھے سیدھے صاف صاف کہ ان سرکار نہیں منع کر دیا ممتہ بینر جی کو کہ وہ اٹھلی نہیں جا سکتی جس کے بعد ممتہ بینر جی بھڑک گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہم سے ڈرتی ہے ہم اکیلے ہی بی جے پی کیک کو ہرانے کا دم رکھتے ہیں ممتہ بینر جی نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کب تک اپنی تانہ شاہی یہ سرکار چلاتی ہے جب نریندر موڈی امریکہ جاتے ہیں اور بھد پٹوا کر آ جاتے ہیں ہر کوئی ان کو ٹرول کرتا ہے سوشل میڈیا پر کوئی انہیں امریکہ مو نہیں لگاتا زو بائیڈن بھگا جاتے ہیں اس کے باوجود بھی نریندر موڈی کو سپورٹ کیا جاتا ہے لیکن ممتہ بینر جی بولی جب ہمیں بلاوہ آتا ہے اٹلی سے تو فیلال ہمیں جانے نہیں دیا جاتا ہے یہ کیا چل رہا ہے یہ دوسری تالیبانی سرکار ہے کیونکہ جس طریقے کی یہ کام کر رہی ہے لوگوں کو ساتھ ممتہ بینر جی بولی یہ سرہ سر غلط ہے کیونکہ فیلال اگر ہمیں اٹلی سے بلایا تھا تو ہمیں جانے کی اجازت دینا چاہیئے تھی فیلال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے گلکا رہے اتر پردیش کے منتری منڈل کے بعد بھاچپا میں بھینکر فوٹ کئی بیجے پی کے نیتا دوستو چھوڑیں گے پارٹی دسل دوستو اتر پردیش کی سیاست اس وقت گرم ہو چکی ہے اتر پردیش کی سیاست میں دوستو کئی بدلا آ چکے ہیں آپ کو بتا دے اتر پردیش میں دوستو بھارتی جنتا پارٹی نے کئی بار کئی کوشش کری لیکن یہ صاف ہو جاتا کہ بیجے پی کے سارے جتنی بھی کوشش تھی وہ پوری فیل ہو چکی ہے کیونکہ دوستو بیجے پی نے اس بار جو بھی کیا ہے وہ کئی بار ہم ایک چیز نوٹس کی ہے ہم نے وہ یہ کہ بیجے پی کوشش تو کر رہی تھی لیکن یہ چیز صاف ہو جاتی ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا دراصل دوستو بیجے پی نے کئی بار یہ کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے اپنی ساخ ستہ کو بچا لے لیکن بھارتی جنتا پارٹی پوری طریقے سوشل میڈیا پر گھر گئی ہے اس بات کو دوستو جھٹلا ہے نہیں جا سکتا کہ بیجے پی کی سرکار جو اس کا بینکر گروہ چلنا ہے اگر یہ سرکار بڑے بڑے دعوے کرتی ہے بڑے بڑے باتیں کرتی ہے تو اس کا ایک مطلب صاف ہو جاتا ہے کہ بیجے پی جو وہ لگتار سوشل میڈیا پر گھرتی چلی جا رہی ہے کیونکہ دوستو بیجے پی کے کئی ایسے راز ہیں کئی ایسی چیزیں جو کھل کر سامنے آ چکی ہیں ایک بات تو تے کہ بھارتی جنتا پاٹی سوشل میڈیا پر خاص کر کر گھر رہی ہے کیونکہ دوستو ہم نے دیکھی یہ منتری منڈل ہوا اتر پردیش کا اس کے بعد اب بیجے پی میں فوٹ پڑ گئی ہے کئی بیجے پی کے نیتہ باغی ہو گئے اگر دوستو بیجے پی جاتی پر چناؤ لڑنے والی تو سمجھ لیجئے کہ بیجے پی کی اتر پردیش میں ہارتے ہیں کیونکہ دوستو اس وقت جو جاتی جنگنہ کو لے کر چلے اور جو خاص کر کر یوگی ادیتناک نے دلیتوں کے ساتھ کیا ہے برامڑوں کے ساتھ کیا ہے اس کے بل پہ اگر چناؤ ہوتا ہے تو بیجے پی کی ہار نشیت اتر پردیش میں کیونکہ اس وقت اتر پردیش کا چناؤ جو ہے دوستو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ناک کی نکیل بن چکا اور آپ سمجھ یہ دوستو یہ جو آکڑے ہیں بیجے پی کے لیے یہ اس کے لیے ڈگا دینے والے اتر پردیش کی جو سیاست اس وقت گرم ہوئی خاص کر کر منطری منڈل کے بعد جن لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ جو یہاں پر لچمی کانت واجپائی کی جو سمرتک ہیں جو اتر پردیش کے لچمی کانت واجپائی کی جو سمرتک ہیں انہوں نے ہی اب بھاجپا کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیجے پی اب کتنی کوشش کر لے اس کو ستہ سے جانا ہی ہوگا یہ سرکار بڑی بڑی باتیں کرتی یہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن دوستو ابھی تک اس سرکار نے ایسا کیا کیا اتر پردیش کی وقاس کی بات کر لیجی اس وقاس میں بھی آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا تو یہ چیز صاف ہو جاتی ہے کہ فیلال جو بھی سرکار اس وقت کر رہی ہے خاص کر کے اتر پردیش میں اس سرکار کی بھد پٹنا تیہ ہے کیونکہ وہاں کی جنتہ ہی ان کو خدر کر بھگا دے گی فیلال خیلی چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کاری جاتی ہے جنگنہ کو لے کر بھل کے تیجس ویادہ ہو نتش اور موڈی سرکار کو لیا آڑے ہاتھ حالانکہ نتش نے تو سمرتن کر دیا تیجس ویادہ ہو لیکن تیجس ویادہ ہو کہنا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے فائدے کیلئے جاتی جنگنہ نہیں کرا رہی ہے تیجس ویادہ ہو نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کچھ بھی کر لے لیکن جاتی جنگنہ کرا کر رہیں گے اگر سرکار نہیں کرائے گی تو ہم اپنے پیسو سے کرائیں گے آپ کو بتا دوستو تیجس ویادہ ہو کہنا کہ پردان منتی رین موڈی ایک طرف ہمیں جواب نہیں دے رہے تھا دوسری طرف سپریم کورٹ میں یہ یاچی کا دے آئے کہ فیلال ہم جاتی جنگنہ نہیں کرائیں گے دراصل دوستو سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا جس میں یہ بولا گیا تھا کہ فیلال ہم کسی بھی حال میں جو بیان ہیں وہ نہیں دیں گے آپ کو بتاتا چلو دوستو اس بہت سرکار کے خلاف کافی سوال اٹھ رہا ہے اور سوال بھی اس طریقے کے فیلال اس سرکار کو بڑا جھٹکا لگنے والا ہے کیونکہ دوستو ہم نے ہر بار یہی دیکھا ہے کہ بی جے پی جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے اس میں بی جے پی کی کچھ بھی سچائی نہیں ہے کیوں نہیں ہے دوستو کیونکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک کے بعد ایک بڑی مسکے کے کر رہی ہے بڑی غلطیاں کر رہی ہے اور یہ غلطیاں اس کے اوپر ہی بھاری پڑنے والی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر تو پہلے ہی بی جے پی گھر رہی تھی لیکن اب بی جے پی کی بھد تب پٹ گئی ہے جب بی جے پی کے بڑے بڑے دعوے جاتی ہے جنگنہ کو لے کر سامنے آئے کہ ہم نہیں کرانا چاہتے ہیں اس سے دیش میں دوری بڑھے گی سوچیں دوستو آپ دیش آزادی کے بعد سے جاتی ہے جنگنہ نہیں ہوئی ایک بار ہوئی تھی اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی اب جاتی ہے جنگنہ دوستو ہونا چاہیے اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کی سنکھیا کیا ہے کس سماج کی کیا سنکھیا ہے اور ان کے ووٹ کتنے کام کیے ہیں اگر وہ صحیح جگہ دیتے ہیں تو بس دراصل دوستو بی جے پی ہندوٹو کے بل پر چناؤ لڑتی ہے بی جے پی کا ایک ایجنڈا ہے وہ ہندوٹو اور دوستو ہندوٹو کا مطلب آپ سمجھ یہ ہے کہ ہندوٹو کا مطلب جس میں ساری ذاتیں آ جائیں کیونکہ اگر بی جے پی نے جاتی ہے جنگنہ کرائی تو دلیت الگ ہو جائیں گے بھرامبڑ الگ ہو جائیں گے جین الگ ہو جائیں گے تھاکور الگ ہو جائیں گے اور یہی یوگی موڈی اور شاہ نہیں چاہتے فلائل ہر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبہ نکل کا آ رہی کسانوں کے سمرتھن میں اتنی وپکش پارٹیاں آپ کو بتا دیا سماجوادی پارٹی نے بھی کیا پردشن دوستو آپ کو بتا دیا اچھ بھارت بند کا اغاز کر دیا گیا تھا کسانوں کی طرف سے ایسے میں کسانوں نے بھارت بند کو لے کر بڑی باتیں کہیں تھی اب صاف دکھائی دی رہا ہے کہ بھارت بند کو لے کر کسان اپنے فل مونڈ میں نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیا دوستو اتنی وقت کریشی قانونوں کو لے کر زبردف طریقے سے گسے میں کسان اور کسانوں کے سمرتھن میں آ گئی ہے بھارتی جنتا کسانوں کے سمرتھن میں آ گئی ہے سماجوادی پارٹی آپ کو بتا دوستو حالانکہ ہر کوئی بپکش پارٹی کسانوں کے سمرتھن میں لیکن اتنی وقت بھار پردشن کیا جا رہا ہے خاص کر کر آج ہم نے دیکھا ہوای اڈے سوری بس اڈے ٹرین اڈوں پر زیادہ تھا جو یہاں پر روک لگا دی گئی ہے اس سے ایک چیز صاف جاتی ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی راج نتی جو ہے وہ بھاری پڑتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ کریشی قانونوں کو لے کر سرکار لگتا گھرتی چلی جا رہی ہے چاہے وہ کریشی مددہ ہو یا عام مددہ ہو یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ سرکار کو بری طریقے سے جو یہاں پر بھاری پڑنے والا ہے دوستو سرکار نے کئی بار یہ کوشش کی ہے کہ سرکار جو ہے یہاں پر بہت زیادہ وہ کر رہی ہے محنت آپ دکھائی دیتا ہے دوستو کہ سرکار کی ساری نیتیاں بری طریقے سے فیل ہوتی جا رہی ہیں سرکار کی جو بڑے بڑے دعوے تھے وہ پہلے ہی فیل ہو چکے تھے اس سرکار کی بھدلک پڑ گئی ہے کیونکہ سرکار کے جو بھی دعوے تھے دوستو وہ آپ کے اور ہمارے سامنے فیلال خدر چلی ہم بڑھتے دوستو کو اگلی بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑے خبر نکل گا رہی گجرات سے بلایا تھا پنڈت جیاں پنڈت ایک شرما کو کہاں گئے دراصل دوستو موڈی کے خاصم خاص ایک شرما اب وہ جو یہاں پر اتر پردیش سے غائب ہو گئے آپ نے دیکھا دوستو ابھی کچھ دن پہلے موڈی جی نے گجرات سے ان کے خاصم خاص ایک شرما کو بھیجا تھا کہ یوگی عدیتنات ان کو کوئی اچھا سا پت دیں گے لیکن یوگی عدیتنات نے ان کو پت تو نہیں دیا ایک چھوٹا سا پت دے کر ان کو کئی سائیڈ میں پٹک دیا اب دوستو منتری منڈل سے جو موڈی کے خاص ایک شرما ہیں وہ غائب ہو گئے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئیہ ایک شرما کہاں ہیں جن کو پردان منتری نے بڑے اچھاو سے بھیجا تھا اب سب سے بڑی بات دوستو یہاں پر سرکار کہتی ہے کہ بھئیہ دیکھو ہم ان کو بھیج رہے ہیں سرکار کے اوپر یہ سوال اٹھ رہے ہیں دوستو کہ فلال بھارتی جنتا پارٹی جو یہ بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ فلال ہماری سرکار ہے ہم جو یہاں پر اپنی سرکار بنائیں گے پھر سے ایک شرما منتری منڈل کے بعد اکتر پردیش سے غائب ہو گئے ہیں ایک شرما ہی نہیں دوستو پردان منتری نرین موڈی گرہ منتری امیت شاہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ یوگی ادھتنات کبھی بھی جو یہاں پر اتھر پردیش کے سی ایم نہ بنے سی ایم پتھ کو لے کر دوستو کافی بھوال مچا اب اس بات پر بھی کافی رضا چرچہ ہو رہی کیونکہ ایک شرما کو لے کر سوشل میڈیا پر پہلے ہی بھوال مچ چکا تھا لیکن یہاں پر یوگی ادھتنات کو اب کی بار جو ہے یہاں پر مکھے منتری کورسی نہیں دینا چاہتے تھے پردھان منتری رین موڈی اور گرہ منتری امیت شاہ لیکن یوگی نے لڑ دل کر اپنا نام ہی آگے کیا یعنی کہ اتھر پردیش میں پھر سے ایک بار یوگی ہی بننے کیلئے آگے آئے ورنہ وہ اپنی الگ بھی پارٹی بنا سکتے تھے فیلال غیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کاری مایہ وطی نے کیا کسانوں کا سمرتن بولے سرکار نردئی ہو چکی کسانوں کے بارے میں سوچیں دوستو آپ کو بتا دیا مایہ وطی نے بیمودی سرکار پر بڑا عملہ بولتے ہوئے کہ یہ سرکار نرلج ہو چکی ہے یہ سرکار نردئی ہو چکی ہے اس کو کسانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو کسان لگتار ایک سال سے پروٹیسٹ کر رہا ہے اور وہ گھر تک نہیں گیا ان کسانوں کی مصیبتیں ہیں آپ کو بتا دیں یہاں پر سیدھا سیدھا مایہ وطی نے بتایا کہ تینوں کریشی قانون کو لے کر جس طریقے سے کسان اپنی سیماوں پر ڈٹے بیٹھے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اس اندولن کو ختم کرنے کی اگر کسی نے کوشش کی تو اس کو بھاری پڑے گا مایہ وطی نے کہا کریشی قانون ایک ایسا مدہ ہے جو کسانوں کے لیے ان کی جان ہے اور کسانوں کو جو یہاں پر اس کا سمرتن کسانوں کا سمرتن بھی کرنا چاہیے اس سرکار کو اگر کلیشی قانونوں کو لے کر سرکار کوئی اچھا ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گی تو اس دیش کا کسان اس سرکار کو بھی اٹھا کر فیک دے گا فلال چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرح بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کاری جیہاں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں راہل گاندی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے دیش آرتھیک استطی اور تنگی سے گزر رہا ہے لیکن پردان منطری کو دوروں سے فرصت نہیں ہے اور دورے بھی ایسے جس میں کوئی کام کی بات نہیں راہل گاندی کا کہنا ہے کہ پردان منطری نیر موڈی کو پہلے ہمارے دیش کی مصیبتیں سلجھانا چاہیے اس کے بعد ہی دوسرے ودیشوں میں گھومنے جانا چاہیے راہل گاندی نے کہا کہ پردان منطری کیلئے دورے کا مطلب ہوتا ہے گھومنا فرنا اچھے کپڑے پہننا راہل گاندی نے کہا کہ آج کس مدے پر پردان منطری نے چین میں جا کر بات کی وہ امریکہ میں جا کر بات کی نہ ہی چین کا مدہ اٹھا نہ ہی پاکستان کا مدہ اٹھا راہل گاندی نے کہا کہ ہمارے دیش کی سرکشہ ہمارے لئے سب سے پہلے ہونا چاہیے آج کسان لگتار ایک سال سے سیماؤں پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے راہل گاندی نے کہا کہ پردان منطری نیرموڈی کی جو جتنے بھی وادے تھے دیش کی جنتہ سے وہ سب کے سرف کھوک لے اور بیمانی اور جھوٹے نکلے راہل گاندی نے کہا کہ اگر پردان منطری نیرموڈی کو دیش کی چنتہ تھی تو وہ دیش کے بارے میں سوچتے لیکن دیش اس میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا راہل گاندی نے کہا ہے کہ اگر پردان منطری نیرموڈی دیش کے کسی بھی کسی بھی چیز میں جو یہاں پر پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں نہ وہ دیش کے لیے کوئی ڈیسیجن دے سکتے ہیں تو فیلال ان کو پردان منطری کا پتھ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ دیش کا کسان سلکوں پر ہے غریب بے روزگاری سے جوج رہا ہے یواؤں کے پاس نوکریہ نہیں ہے اور ان سب چیزوں کو لے کر راہ الگاندی نے جم کر کلاس لگا دی ہے فیلال خیلی چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے کلکا رہے ہیں اسد دین ویسی کا بڑا اعلان بولے اب کی بار اتر پردیش میں انشاءاللہ ڈپٹی سی ایم ہوگا جی ہاں دس سال دوستو آپ کو بتا دیں ایم آئی نے وعدہ کر دیا کہ اس بار ایم آئی پوری بہومت کے ساتھ چناؤ جیت کر جو اپنے ڈپٹی سی ایم اور سی ایم پت کی امیدوار بنے گی دس سال دین ویسی کا کہنا ہے کہ ہمارے ووٹ لے کر لوگ ہمی پر حملہ کر دیتے ہیں ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں اور ووٹوں کو لے کر سیدھے سیدھے جو یہاں پر بڑا حملہ بولتے ہوئے نظر آگئے ہیں اسد دین ویسی آپ کو بتا دوستو اتیخ احمد کی پتنی نے ویسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیلال اتیخ جی نے ان کو ایک لیٹر بھی لکھائے جیل سے بھاوک ہو کر آپ کو بتا دوستو اتیخ احمد کی پتنی کو لے کر بڑا دعوت پہلے ہی کھیل چکے ہیں اتیخ احمد ویسی اس سے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والی جنتہ جو ہے وہ کس کو چننے والی دراصل دوستو اگر بات کی جائے ترپردیش کی تو ترپردیش میں اکلیش یادہو کی پارٹی اس وقت نمبر ون پر چل رہی ہے حالانکہ دوستو اگر جاتی پر ووٹ ہونا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا اگر جاتی پر ووٹ ہوگا تو یہ سمجھ لیجئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی ووٹ نہیں دینے والا کیونکہ اس وقت جو راج نیتی بھارتی جنتہ پارٹی کے اترپردیش میں خاص کر کر چل رہی ہے وہاں پر یہ صاف ہو جاتا ہے کہ بی جے پی اب اس چناؤ کی ریس سے باہر ہو جاتی ہے اگر جاتی پر کیاتی ہے اور دوستو ان کے پاس ہر بار ایک مدہ ہوتا ہے یا تو یہ ہندو طبی کے بل پر چناؤ لڑتے ہیں یا رام مندر باوری مسجد پر چناؤ لڑتے ہیں اب بی جے پی کس مدے پر چناؤ لڑنے والی ہے دوستو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا جو بی جے پی بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی آج اس بی جے پی کی پول کھلی ہے بی جے پی کے اب جو دعوے دوستو وہ دیکھنے لائق ہوں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آخر کرتی کیا ہے اور کن مدہ پر وہ چناؤ لڑنے والی ہے کیونکہ یہ مدے جو دوستو ادوستو بی جے پی کے لیے کافی مائنے رکھتے ہیں فیلال اگر ویڈیو پسند آئے آپ کو تو لائک کیجئے گا چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی تاریخے کی نیوز آپ تک پہنچتی رہیں